سابق وزیر خزانہ اسحاگڈار نے کہا ہے کہ ان کے دور حکومت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن تھا موجودہ حکومت ملک کو دیوالی اپن کے قریب لے آئی ہے وہ فنفر ٹاؤن ہال میں نون لنگ کی جانب سے منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کر رہے تھے تفصیلات جانتے ہیں نسار گلشن کی اس ریپورٹ میں چیئرمن اوف وٹ فول کانسل سردار آصف نے پاکستان پر کیس ٹڈی کے ساتھ جنوبی ایشیا میں معاشی ترقی کے حوالے سے ایک تقریب کا احتمام کیا جس میں نون لنگ برطانیہ کے کارکنوں نے بھر پور شرکت کی تقریب میں سابق وزیر خزانہ اسحاگڈار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دور حکومت میں جی ڈی پی گروت پانچ اشاریہ سات پر تھی جو ہم سات فیصد پر لی جانا چاہتے تھے جبکہ فوڈ انفلیشن ایک اشاریہ آٹھ تھا جو اب اٹھارہ فیصد تک پہنچ چکا ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوں ان کا کہنا تھا کہ میڈیا پر ان کے حوالے سے پیمرہ کی پابندی غیر قانون نہیں ہے انہوں نے حکومتی پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا میں سمجھتا ہوں کہ پیمرہ بین جو ہے وہ اللیگل ہے یہ مجھ سے ڈر کے ہے یہ میرے چھے ٹی وی پروگرم جب ہوئے تھے جب میں نے ان کو شیشہ دکھایا تھا کہ اصلیت کیا ہے میں ان چینلز کو خلاج تحسین پیش کرتا ہوں جو اب اس وقت پیمرہ کا پچھلے دو مہینے میں وائلٹ کر رہے ہیں بین کو اور یہ بین سب کو کرنا چاہیے آپ کے چینلز کو بھی کرنا چاہیے یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا آئین میں آپ ایک جس کو آپ سزائے موت ہوتی ہے جو کنوکٹ ہوتا ہے اس کو تو آپ ریکارڈ کروا کے سب چینلز کو بھیجتے ہیں کس کو دکھائیں نواز شریف کی سرجری اور مریع نواز کی لندن روانگی کے حوالے سے 92 نیوز کی جانم سے کیے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ یہ جذباتی چیزیں ہوتی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں میاں صاحب کا جو آپریشن یا ان کی سید کے حوالے سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی آجائیں یا بالدہ آگئی ہے جی ان کی کیا ان کی سید کو اگر کچھ ہو جاتا ہے سید زیادہ ضروری ہے یا بیٹی کا آنا ضروری ہے نہیں دیکھیں دیکھیں یہ ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے اور اس فیملی نے ایک بہت بڑا سیٹ پیک سفر کی ہے یعنی ان کے لیے چوائس تھی کہ جولائے میں وہ نہ جاتے واپس کیا ہو جانا تھا کس کو کس بات پہ میاں وارشی کو نکالا تھا کامے پہ کیا وہ ٹھیک تھا آپ پاکستانی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہ ان کو گھر بھیجا گیا it was a conspiracy